تو ویورز یہ رات کا آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور یہ دیکھ لو فل اندھیری ہے اور یہ کپڑے جو اس تنہا پر کھڑے تھے وہ اوڑ کا ادھر بے رہے اس کو چمٹ گئے ہیں اور اتر بھی نہیں رہے تھے اور یہ ہے ہمارے گوئے جس کو شاپر سے ڈھانپ کے ہم نے رکھ دی ہے یہ دیکھ لیں فل اندھیری ہے جوڑ کر کے اس کو ڈھانپ دو تاکہ بارش ہے نا پھر گوئے خراب ناؤں سمیر آگیا ہے پیچھے یہ دیکھو یار تو اتنے دھری میں آگیا ہے ڈر رہی نہیں ہے اس کی طرف پھینٹی لگاتا ہوں پھل اندھیری ہے اور شہین ڈھانپ کے مارے رو رہی ہے یہ دیکھ لیں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا ابھی بنانے آئے وہاں تو فل اندھیری ہے چلو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا دروازہ پانکر ساری مٹی آ رہی ہے اندر تو ویور یقین جانے فل اندھیری ہے یہ دیکھ لیں اسلام علیکم ہماری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ہم سب ٹھک تھاک ہوں گے جاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے الحمدللہ ہم بھی کیس تھاک ہوں اور سبا سبا گٹایا میں میں نے کہا آٹا گونگ لوں اور رات کو بارش آئی تھی اتنی آمی ہی تھی اور رات کا منظر آمان نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا تو تو کتنی تیز جو اندھاری تھی اور آپ بھی آسمان پر دیکھ لیں کتنے گہرے بادل ہیں اور یہ دیکھ لو یہ سہن کا حال ہوا پڑا ہے سارا اور جو اہم چیز ہم نے چیک کرنی ہے وہ ہے گوہے پتہ نہیں وہ بچے ہوئے یا نہیں اگر وہ گیلے ہو گئے ہوئے تو پھر آگ نہیں جلے گی اگر گوہے سہی نہ ہوئے تو گیلے ہو گئے تو ادھر سے گیلے ہو گئے ادھر سے لیٹ بھی نہیں ہے پتہ نہیں چاہتا تو ویوارز کبھی بھی ہمارا یہ ویڈوگ موبیل بند ہو سکتا ہے اور جو وہ انٹرنیٹ والا ہمارا موبیل ہے تو اس کی بیٹری بھی میں آپ لوگوں کو چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھ لو صرف جو ہے نظر تو نہیں آرہی میں ایسے بتا دیا پانچ پرسنٹ جو ہے اس کی بیٹری بکایا ہے تو رات سے لیٹ رہی ہے کب آئے کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا محول آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں تو یہ محول ہے کل بیگم سیبہ میرے ساتھ ہو گئی تھی نراز کہ مجھے کسی بھی حال میں چمبے کھانے ہیں میں شہر سے چمبے لینے گیا تھا چمبے بولتے ہیں پنجے بولتے ہیں پنجے تو وہ لے کر دو تو وہ نہیں ملے تھے بیگم سیبہ نراز ہو گئی پھر دوبارہ سے میں شہر میں گیا تھا تو اچانک میرے نظر پنجوں پر پڑی تو میں لے کر آیا کدھر ہے پھر وہ پڑے ہیں یہ پڑے ہیں یہ دیکھ لو یہ پڑے ہوئے ہیں پھر آج یہ بھی بنانے ہیں لیکن یہ جب بنائیں گے لیٹ ہو نہ ہو موبیل باندھ ہو ہمارا کیا پتہ اگر موبیل آن ہوا لیٹ آ گئی تو پھر ان چلے ان کی ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے السلام علیکم پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک اللہ اکھلک شکر رہا کہ ہم بھی برکل خیریہ سے ہیں ہمارے چانے والے ہمیں جہاں سے بھی کوئی دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کی لمبی چندگیہ کرے آپ سب کے دکھ کو ٹالے آپ سب کی خیر فرمائے اور ہمیں بھی دعا دیجئے کمرس بوکس میں کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ بھی رہن والا معاملہ فرمائے اور رات کو اتنی زیادہ تیز اندھاری تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ ساری مٹی جو ہے نا وہ بھی اندر آ رہی تھی اگر دروازہ مکمل طور پر باندھ کرتے تھے کھڑکیاں وہ دیکھ لو کھلی وہ مکمل طور پر باندھ کرتے تھے تو اندر جو نے بہت جیدہ گرمی ہو جاتی تھی اور مچھر نے سارے رات سونے نہیں دیا کیونکہ لائٹ تھی نہیں تو بڑی مشکل سے رات گزری ہے اور اب بھی پتہ نہیں کب لائٹ آئے گی اور کیونکہ خرابی کوئی ہو گئی ہوگی زہری باتیں اتنی تیز اندھاری تھی کہ ابھی بہر جا کر بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو محول دیکھوں گا کہ بہر کے کیا حالات ہوئے پڑے ہیں دیکھ لو سمیر سو رہا ہے اور وہ سامنے شہین سو رہی ہے ابھی تک سو رہے ہیں تو اب گوہے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح پڑے ہیں یا پھر بچ گئے ہیں کیا ہوئے ان کے ساتھ گیلی ہو گئے تو پہہہ کیسے جلا ہوگی آگے چھوٹا نہیں ہے لائٹ بھی نہیں ہے اگر پنی چاہ پڑے تھوڑا سا ہے نا چلو بچگائیں شکر ہے ویورز کوئے ہمارے بچگائیں گیلے نہیں ہوئے آگ اب آسانی سے جال جائے گی اور یہ دیکھ لیں حال اور بیگم سے پہلے سفائی کرے گی اور میں آپ لوگوں کو بہر کا محول دکھا کے آتا ہوں ویورز یہ دیکھ لیں یہ بہر کا محول ہے جو بچے کا مالک ہے وہ دیکھ لو انٹوں کو ڈھاپ کے گئے تھے لیکن اندھیری اتنی زیادہ تھی کہ پھر بھی شاپر وغیرہ جو ہے نا ہٹ گئے ہیں تو یہ دیکھ لیں اور ادھر سے مٹی ختم ہو گئے تھی یہ مٹی ساری خراب ہے تو شکر ہے ایک ٹرالی مجھے اور مل چکی ہے یہ والی یہ مٹی کو چھیک ہے تو آج یہ بناؤں گا اور اس کی انٹیں بناؤں گا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں اور کر یہ دیکھ لو بیر کچھ ہی مٹ چکی ہے یہ ایک گٹو ہے یہ دیکھ لو جاتا اچھا بیگم سب کہتے ہیں کہ عید کے لئے مفس کے کپڑے بھی آ گئے اوڑ کے کہیں سے کتھر ہے پھر کپڑے اچھا گٹو کا کپڑے ہوگی تو ویورز صرف چھے پرسینٹ بیٹری بکایا ہے کب باندھ ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے جب تک باندھ نہیں ہوتا ہم بی ایس کو نہیں باندھ کریں گے ویورز سہن آپ دیکھ لیں کتنا ساف ہو چکا ہے بیگم سے بن جو اینا مکمل صفائی کر لی ہے تو ویورز اینڈ پر میں آپ لوگ اسے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلی تریخ آ رہی ہے نا تو اس مالک مکان نے ہمیں یہ مکان خالی کرنے کا بول دیا ہے کہ یہ مکان آپ لوگ خالی کر دیں شاید اس کا یہ مکان بیٹھ چکا ہے تو پھر ہمیں پندرہ دنوں میں دوسرا مکان ڈوننا پڑے گا تو آپ نے ہمارے لئے دعا کرنی ہے کہ ہم جل سے جل دوسرا مکان ڈون لیں اور اس بستی میں سب سے سستا مکان یہی تھا جس میں ہم آئے ہوئے ہیں اور باقی جو دوسرے مکان ہے وہ اس سے مہنگے قرائے والے ہیں کم قرائے والے نہیں ہیں تو جب اتنا سستا قرائے تھا پھر بھی ہم قرائے جب دیدے تھے تو پریشان ہوتے تھے تو اتنا زیادہ قرائے ہم کیسے پی کریں گے تو وہ تو اللہ کی ذاتی زہتر جانتی ہے تو باقی بس اللہ پاک رحم کرمائے اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہمیں دوسرا مکان جل سے جلد مل جائے کیسے بیگم صاحبہ؟ ہم مات دعا کرنی ہمارا اچھا مل جائے دوسرا مکان مل جائے اس مکان گئے مشکل سے قرائے باتے ہیں جو دوسرا دونڈ ہے یہ پتہ نہیں کیسے داریں گے چلو ٹھیک ہے اللہ پاک کی ذات تو ہے اتنی بڑی جو ہمارے ساتھ ہے اور شہین اٹھ چکی ہے آگئی ہو بہر دیکھا ہے مین کیسے ہے ہاں؟ ساری رات مین اور اندھیری تھی پتہ ہے؟ اسلام علیکم تو بول دو بول دو سردی لگی ہوئی ہے شہین کو داری کام پر رہی ہے واہ جی واہ سردی آگئی ہے شہین کو سردی لگی ہوئی ہے پہلے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اس مکان میں آئے تھے تو ایک بھائی نے ہمیں بولا تھا کہ کرایا میں پی کروں گا آپ فکر ہو کر اس مکان میں چلیں جیسے ہم اس مکان میں آئے تھے تو اس بھائی نے راب تک کرنا ہی چھوڑ دیا تھا پھر اس مہینے کا جو کرایا ہے وہ بھی ایک بھاولپور کی بہن جی ہیں انہوں نے بھیجا تھا اور ہم نے اس مہینے کا جو کرایا ہے وہ پی کیا تھا تو اب اتنا سستا مکان چھوڑ کر جب کسی دوسرے مکان میں جائیں گے ہزار پندرہ سو زیادہ کرائے والے مکان میں تو پھر اس لئے تھوڑی سی ٹینشن بھی بنی ہوئی ہے کہ کیا ہوگا باقی جو بھی ہوگا بس اللہ پاک کی عزا جو بھی کرے ہمارے لئے بہتر ہی کرے تو بس انڈ میں یہی بات شیئر کرنے تھی امید ہے کہ آج کی شیئرنگ آپ لوگوں کو پسندہ ہی ہوگی کلنس کے دارے پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ویورز یہ دیکھ لیں بارش جوانا دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے